بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آئندہ کبھی بھی کسی سنی عالم کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے غیر صحیح اور غلط قرار دینے سے بہتر ہے ان سے رجوع کیا جائے اگر ان سے رابطہ نہ ہو پائے تو کسی مسلک کے بڑے عالم سے رجوع کیا جائے اور حقیقت کو سمجھا جائے جی ہاں یہ بات میں نے کئی تقریبوں میں کہی ہے اور اپنی کتاب برکات تقلید میں بھی غالباً اسے میں نے لکھا ہے لیکن میں جس زاویہ سے یہ بات کہتا ہوں جس اینگل سے یہ بات کہتا ہوں اس کے سیاق و سباق کو بھی سمجھا جائے غیر مقلدین کا جو طولہ ہے ڈائریکٹ حدیث و قرآن پڑھنے والا ان کو تنبیہن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم اس طرح ڈائریکٹ حدیث و قرآن پڑھوں گے تو پھر جس کو تم صحیح سمجھ رہے بہت زیادہ امکان ہے کہ اس کے مقابلے میں صحیح دوسرا کچھ ہو یا پھر وہ منصوخ ہو یا پھر وہ ضریف ہو یا پھر اس کا معنی کچھ اور ہو نہ تم عربی استعمالات کو جانتے ہو نہ محورات کو جانتے ہو نہ تمہیں سیاق و سباق کا پتہ ہے نہ ناسخ و منصوخ کا علم ہے نہ صحیح ضعیف کی تمہیں خبر ہے نہ راج مرجوح کا تمہیں کچھ علم ہے تو اس طرح اگر ڈائریکٹ حدیث و قرآن پڑھوں گے تو صحابہ سے بزنی ہو جائیں گی جیسے اماموں سے بزن ہوگے صحابہ سے بھی بزن ہو جاؤں گے اگر تمہیں یہ قول پڑھنے مل جائے کہ عبداللہ ابن مسعود نے قرآن کی ان دو صورتوں کا انکار کیا تو پھر تم تو ان کی صحابیت کا انکار کر دوں گے چونکہ قرآن کے ایک لفظ کا انکار کفر ہے تو یہ دونوں صورتوں میں تو گیارہ آیتیں ہیں گیارہ آیتوں کا منکر کیسے مسلمان ہوں گا اور یہی وجہ ہے کہ شیعہ جیسی ظلیل رزیل قوم صحابہ پہ بھونکنے کی جورت کر رہی ہے اور غیر مقلدین بھی انہی کے روش پہ حضرت عثمانوں حضرت عمر فاروق پر بھونک رہے ہیں دبے لفظوں میں اور بہت سارے صحابہ کی روایات کا انکار کرتے ہیں ان کی ذات پہ حملہ کرتے ہیں تو یہ بات میں اس طرح سمجھاتے ہوئے کہتا ہوں بارحال آباتیں اس بات کی طرف تو یہ جو بات میں نے کہی ہے یہ غلط نہیں ہے بلکہ اس کو لکھا گیا ہے امام تورانی رحمہ اللہ نے اور بھی کئی محدثین نے اس کو لکھا ہے بات دراصل ایسی ہے اس کی وضاحت جو ہے البتہ اس کو ابن حضم ظاہری نے اور شارح مسلم جنہوں نے عربی زبان میں مسلم شریف کی شرح لکھی ہے امام نووی رحمہ اللہ ابھی کہیں تقریر میں گیا تھا تو ایک مولانا ان کو نووی کہہ رہے تھے امام نووی اصل میں وہاں ڈبل واو ہے نووی ہے وہ امام نووی رحمہ اللہ اس کو غیر صحیح قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ صحیح بھی ہو تو اس کی تاویل ایسی ہے پہلے تو عبداللہ ابن مسعود کا مقام سمجھئے کہ ان کو علم کا برطن کہا گیا ہے ان کو علم کا برطن کہا گیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چار صحابہ سے قرآن سیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ میرے یہ چار صحابہ ہیں جن سے قرآن سیکھو ان میں سب سے پہلا نام عبداللہ ابن مسعود کا ہے انہیں علم کا برطن یعنی جس سے علم نکلتا ہے حضرت علی جب قوفہ تشریف لائے دیکھا شاگردان ابن مسعود سے پورا میدان بھرا پڑا ہے تو کہا تم نے تو قوفہ کو فضیلتوں کا محل بنا دیا ہے علم کا گہوارہ بنا دیا ہے وہ عبداللہ ابن مسعود کی ذات ہے امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں سونکہ عبداللہ ابن مسعود کے سامنے حضور نے کبھی ان آیات کو نماز میں تلاوت نہیں فرمایا تو غالباً ان کو یہ شبہ لگا کہ یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے البتہ وہ منزل من اللہ ہونے کے یعنی اللہ کے طرف سے نازل ہونے کے منکر نہیں ہے چونکہ حضور علیہ السلام قرآن کے علاوہ بھی جو بات ارشاد فرماتے ہیں جسے ہم حدیث کی شکل میں دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتی ہے قرآن کا ارشاد ہے وہ کوئی بات اپنی خواہش نفس سے نہیں کرتے وہ جو کچھ فرماتے ہیں ان کا رب ان پر وہی نازل فرماتا ہے یعنی میرے آقا علیہ السلام پر ان کا رب جو ہے وہی نازل فرماتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود اسے بطور دعا مانتے تھے یہ قول بھی صحیح ہے اور پھر امام زرقانی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ یہ آپ کا پہلا قول ہے بات کا قول یہی ہے کہ آپ اسے قرآن کریم ہی کا حصہ مانتے تھے آئی سمجھ بات تدویر قرآن کا کام ہو چکا تھا لیکن عبداللہ ابن مسعود نے چونکہ حضور کو پڑھتے نہیں سنا تو وہ اسے بطور دعا کے یعنی سہر کاٹنے کی دعا سمجھتے تھے ایک قول یہ ہے اور ایک قول یہ بھی ہے جو صحیح ہے کہ آپ اسے قرآن ہی کا حصہ مانتے تھے تو میں تقریر میں یوں کہہ رہا تھا کہ اگر تم ایک ہی قول پڑھ لوں گے تو صحابی کو قرآن کا منقر سمجھوں گے اور ماذا اللہ ان کی تکفیر کر کے خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لوں گے یہ اس کی ساری تفصیل ہے امید قوی ہے کہ آپ میری بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور جن جن لوگوں نے تقریر میں میری وہ بات سنی ہے وہ اس آوڈیو کو سننے کے بعد اپنی غلط فہمی کی اصلاح کریں گے